ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی موٹیویشن ملنے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایک پیاری سی مثال آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا ناظرین نلسل منڈیلا کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جو افریقہ کے صدر رہ چکے ہیں نلسل منڈیلا نے اپنی زندگی کے ستائیس سال جیل میں گزارے یہ ایک طویل سیاسی قید تھی لیکن منڈیلا نے ہار نہیں مانا آخر ستائیس سال بعد منڈیلا قید سے رہا ہو گیا اور پھر ایک دن افریقہ کا صدر بن گیا صدر بننے کے بعد ابتدائی دنوں میں نلسل منڈیلا ایک ہوتل میں کھانا کھانے گیا اسی ہوتل میں ایک شخص کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا جس نے بہت مہنگا کھانا آرڈر کیا تھا اور اس نے ابھی اس مہنگے کھانے کو شروع ہی کیا تھا کہ اس کی نظر نلسل منڈیلا پر پڑی اور اچانک کھانا چھوڑ کر ہوتل سے باگ گیا جب ہوتل کے منیجر نے یہ منظر دیکھا تو نلسل منڈیلا سے پوچھا کہ اس شخص نے بہت مہنگا کھانا آرڈر کیا تھا اور آپ کو دیکھ کر وہ مہنگا کھانا چھوڑ کر باگ گیا آخر کیوں نلسل منڈیلا نے ہنس کر بولا یہ اس قید کھانے کا گارڈ تھا جہاں میں قید تھا اور یہی گارڈ مجھے سب سے زیادہ عذیت دیتا تھا اور یہاں تک کہ مجھے جب شدید پیاس لگتی تھی تو یہ میرے موہ پر پشاپ کر دیتا اور اب وہ جہاں پر بھی مجھے دیکھتا ہے تو وہاں سے باگ جاتا ہے کیونکہ اب میں صدر بن گیا ہوں اور اس کو اب یہ ڈر ہے کہ شاید میں انتقام لوں گا لیکن میں اس کو ماف کر چکا ہوں دوستو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی لہٰذا کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ کل اس کا سامنا بھی نہ کر سکو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اخلاق اور اچھا رویہ رکھو کسی کی دل آزاری نہ کرو کیونکہ حالات اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پیاری لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا کومنٹس میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ